اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ڈیچر امران بہت دنوں کے بعد آیا ہوں لیکن ایک بہت امپورڈنٹ سی بات کرنے آیا ہوں اور وہ بات کیا ہے اسٹوڈنٹس بہت سارے آ رہے ہیں بہت سارا لرن کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت آگے بھی بڑھ گئے ہیں لیکن یہ ویڈیو اسپیشلی ان کے لیے ہے جو نئے نئے آنا چاہ رہے ہیں اور کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا گرافک ڈیزائنگ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ میں آپ کو کچھ بھی سیکھنا ہے اس کے کچھ اصول بتانا چاہوں گا پہلا اصول یا جو چیز سیکھنے لگے ہو اس کی ڈیسٹینیشن کو بھول جاؤ ٹھیک ہے and try to enjoy the process of learning جب تک آپ اس process کو اچھے سے respect نہیں دیں گے آپ اچھا نہیں سیکھ پائیں گے now process کیا ہوتا ہے for example بہت سارے لوگ short cuts میں پڑھ جاتے ہیں کہ جی ایک ہفتے کی ہم classes لیں گے اور اس کے بعد ہم کمانے شروع کر دیں گے یا جو بھی ایسے نہیں ہوتا کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہوتا میں صرف again میں کہہ لوں this is not specific for graphic designers یہ بات ہر ایک کے لیے similar ہے چاہے آپ programming سیکھ رہے ہیں چاہے آپ game development یعنی again programming ہے چاہے آپ painting سیکھ رہے ہیں چاہے آپ کوئی language سیکھ رہے ہیں so ایک چیز ہمیں شاید رکھیے گا دو ہفتے مہینے دو مہینے میں آپ expert نہیں بن جاتے ہیں پچھلے دنوں میں نے ایک چیز شروع کی میں نے دوبارہ اپنی drawing اور painting کا start لیا ہے میں نے کہا بہت عرصہ ہو گیا rust لگ چکا ہے rust لگنا مطلب واقعی جس طرح سے machine ایک جگہ کھڑی رہ جائے گاڑی ایک جگہ کھڑی رہ جائے تو اس پر rust لگ جاتا ہے اور وہ کار آمد نہیں رہتی وہ کار کار آمد نہیں رہتی so ٹھیک اسی طرح سے کوئی بھی skill آپ جب بہت عرصے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اس پر تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یار ویسے skills نہیں رہے جیسے کسی زمانے میں ہوتے تھے just because کہ اس زمانے میں جب میں paintings کیا کرتا تھا تو i was doing only one thing میرا prime focus وہ ہی تھا میں صرف وہ ہی کر رہا تھا اور اب میں جب painting کر رہا ہوں تو literally i am rusted کسور میرا ہے اور وہ کسور یہ ہے کہ میں نے painting کرنا چھوڑ دی تھی it's been more than 10 years میں نے painting نہیں کی so definitely یہ problem آیا now اب یہی چیز کو میں یہ سمجھ لو کہ ایک indication بنا کر کے میں آپ کو بتا دوں so آپ جب بھی کوئی چیز سیکھنے لگتے ہیں تو please اس کی final جو destination ہوتی ہے یعنی کہ آپ مثال کے طور پر اگر آپ painting کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ start definitely لیں گے drawing سے پھر sketching پر رہیں گے and then so on so آپ directly کوئی بہت بڑی painting اگر آپ دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ آپ یہ کر لیں گے اچھا ہے goal ہونا ضروری ہے لیکن goal کے ساتھ ساتھ آپ کو daily practice کرنی ہوگی daily ایک ایک line مطلب مجھے اب میں پھر دوبارہ سے بیٹھ کر کے اپنا وہی سارا process کر رہا ہوں کہ میں ایک ایک line پہ اپنا focus کر رہا ہوں گا میری ایک line straight بن جائے میرا ایک circle properly circle بن جائے oval بنا رہا ہوں تو oval بن جائے one point perspective two point perspective میں سب کوئی دوبارہ study کر رہا ہوں کیوں it's all gone سارا جا چکا ہے بالکل ویسے نہیں گیا like of course مجھے تھوڑا کم time لگے گا recover کرنے میں اگر آپ starting سے سیکھ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ time لگے گا پھر اگر آپ graphic designing کی بات کریں تو tools خالی سیکھ لینا is not enough اس process کو سمجھیں اس process سے پیار کریں جب تک کہ آپ اس process سے محبت نہیں کریں گے آپ جو final destination آپ کے دماغ میں ہے وہاں پر پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا there is no shortcut کوئی shortcut نہیں ہے it's a process and you have to love the journey اپنی جو learning کی جرنی ہے اس کو enjoy کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہے so in short آپ کو جب کوئی سیکھنے کا کسی بھی چیز کے سیکھنے کا شوق ہو تو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ مثال کے طور پر آپ graphic designing سیکھ رہے ہیں تو آپ graphic designing ہی سیکھ رہے ہیں آپ کو سیکھنے کے art کو بھی سیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ lack کر رہا ہے بہت سارے لوگوں میں سیکھنے کا art کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے دل میں ایک ایک جوش ہونا چاہیے ایک جنون ہونا چاہیے ایک پاگلپن ہونا چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے graphic design سیکھنے کا شوق ہے یہ کافی نہیں ہے شوق کافی نہیں ہے you have to have جنون پاگلپن کی حد تک کہ آپ کو جب تک کہ سر پہ سوار نہ ہو جائے آپ نہیں سیکھ پائیں گے properly بہت اچھا سا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے normal سیکھا ہوا اور ایک ہوتا ہے out class کام کیا ہوا وہ جو out class level ہے اس کے لئے آپ کے اندر تھوڑا سا جنون ہونا ضروری ہے اور اگر یہ جنون نہیں پیدا ہو رہا تو پھر بے تہاشا دوسرے options ہیں اگر آپ کو اس فیلڈ میں جنون پیدا نہیں ہو رہا آپ دوسری فیلڈ کو بھی explore کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ اپنی فیلڈ سوچ کرتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے اور لیٹرلی میں نے اپنی فیلڈ کئی بار سوچ کی ہیں یہ ٹوٹلی فائن ہے وہ چیز کرو جس میں آپ کو مزا آ رہا ہوں جس میں آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں ایک 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 انٹرنل موٹیویشن آپ کے اندر خود آ رہی ہو آپ کو کوئی ایکسٹرنل موٹیویشن کی ضرورت نہ پڑ جائے جیسے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں پڑنے شاہی ہے آپ کو یا کوئی اور موٹیویشنل سپیکرز آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ موٹیویشن آپ کے اندر سے پیدا ہوگی تو وہ موٹیویشن ہونا ضروری ہے پھر چاہے کوئی بھی فیلڈ میں آپ جائیں کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں چاہے آپ درافیک ڈزائنر بن رہے ہو چاہے آپ پرگرامر بن رہے ہو چاہے آپ آرٹسٹ، پینٹر بن رہے ہو چاہے افٹغرافر بن رہے ہو آپ فل mikä بن رہے ہو کچھ بھی بن رہے ہو کس طرح سے ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک جنون نمبر ٹو آپ کی destination ہونی چاہیے ایک بڑا گول ہونا چاہیے لیکن آپ کو اس پروسس سے محبت کرنی زیادہ ضروری ہے جس دن آپ یہ پروسس سے محبت کرنے لگیں گے میں اس کی ایک example دے دوں کہ اگر آپ کبھی بھی ایسے فیل کرے کہ نہیں یار میں اتنا سارا نہیں پڑھڑا یا میں اتنی ساری ویڈیوز دیکھ کر کہ اتنی ساری پریکٹس نہیں کر پا رہا مجھے مزا نہیں آ رہا اور اگر ایسا ہے تو ایک بار اپنے آپ سے سچائی سے پوچھو اپنے آپ سے پوچھو یہ سب سے ٹف بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے پوچھو کیا واقعی اس چیز کا شوق ہے جو سیکھ رہے ہو اگر نہیں ہے چھوڑ دو کوئی غلط بات نہیں ہے دوسری فیل آپ کے لیے کوئی بہترین سی فیل آپ کا ویٹ کر رہی ہوگی it's a bitter ویڈیو یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ تھوڑی سی بہت سارے لوگوں کو کڑوی لگے گی اگر یہ پوری آپ نے دیکھ لیے تو and i'm sorry کہ یہ کڑواہٹ دوا ہے دوا کڑوی ہوتی ہے بس دوا کڑوی ہوتی ہے so یہ دوا ہی ہے and i'm sure آپ کے پاس کوئی نہ کوئی جنون والا شوق ضرور ہے جس کو آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کو سیکھنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ آپ 20,000 ویڈیوز دیکھیں اور 20 ہیوں گھنٹے بیٹھ کر کے پریکٹس کریں definitely آپ کے لیے بھی ایک فیلڈ I hope اس سے بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اس سیریز کو میں تھوڑا اور آگے لے کے چلوں گا آگے آنے والی ویڈیوز میں اور میں اب آتا رہوں گا بہت ساری چیزیں میری پینڈنگ ہیں ٹیپوگریفی پینڈنگ ہیں ان ڈیزائن آنے والا ہے yes فوٹوگریفی بھی آنے والی ہے promise کر رہا ہوں پکا آنے والا ہے اور میں باپس آج ہوں thank you موسیقی